بتاؤ کہ آپ کیسی ہو اور یہ کہ سب سے پہلے تو کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں جو یہ بات پھلائی جیسے زہیر کے بارے میں کہ وہ مالی ہے اور یہ کہ وہ گینگ کا سرغنہ ہے تو آپ کے بارے میں لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کیونکہ بہت سیریس رہتی ہو تو آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا آپ کو نشہ دیا جا رہا تھا آپ کو کوئی انجیکشنز لگائے جا رہے تھے تو ابھی کیمرہ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر کمرے میں صرف میں آپ اور زہیر بھائی ہیں تو آپ سب آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے کیا کہنا چاہوگی پہلی بات تو میں بلکل تھیک ہوں اور میں جو اتی تھی وہ اپنی مرضی سے کہتی تھی کوئی نشہ وغیرہ نہیں دیا جا رہا تھا کوئی انجیکشن نہیں لگایا جا رہا تھا میں سب اپنی مرضی سے کہتی تھی ہاں اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ پب جی کے تھو تو ہمیں پتا چل گیا کہ آپ لوگ کی فرنشپ ہوئی لیکن فرس ٹائم آپ لوگوں نے ایک دوسری کو کب دیکھا تھا میں جب گئی ہوں لاہور تو فرس ٹائم ہی ملی ہوں ان سے تو آپ نے سوچانی تھا کہ اگر زہیر آگے سے پتہ نہیں کس طرح کا نکل آیا تو لیکن یہ محبت تھی محبت تھی سچی محبت سچی محبت وہ تو ہمیں اس لیے نظر آتی ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو سندھ ہائی کوٹ سے لے کر لاہور اچھا ہاں میں چاہتی ہوں کہ آپ جو آنسر دیں میرے کچھ بیورز نے کہا تھا کہ آپ دوپٹہ اتار کے دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک یہ الزام لگایا کہ جو سندھ ہائی کوٹ میں آپ نے کپڑا لپیٹا وا تھا ایک بلیک کلر کا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کانوں کے اندر جو ہے وہ کوئی ہینڈ فری لگی ہوئی ہے یا بلو ٹوٹھ لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے میں چاہتی ہوں آپ دوپٹہ لوگوں کے سامنے ہی اتار دو خدا نہ خواستہ باد میں کہیں یہ الزام نہ لگا دے کہ آپ کو شاید کوئی کانوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو کیا کہنا چاہو گی ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں کوئی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے سب اپنی مرضی سے کہا تھا اور میرے کان میں کچھ بھی کوئی ائرپورٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے ہوئے تھے دوپٹہ میں نے اس لئے کیا تھا کیونکہ مجھے پسند ہے مجھے کرنا پسند ہے تو میں نے اپنی مرضی سے دوپٹہ نکاب وغیرہ کیا ہوا تھا اچھا دعا میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس نے ابھی ریسنٹلی اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جسے لے کر سب یوٹیوبرز چل رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آخر میں پوچھا گیا آپ سے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ملنا چاہتی ہیں آپ نے جج سب سے کہا میں نہیں ملنا چاہتی لیکن جج سب نے آپ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ مل لو دس منٹ کا آپ لوگوں کو ٹائم ملا اور اس کے بعد آپ کے پیرنٹس نے باہر آ کر لوگوں سے یہ کہا کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں ہمیں پتا تھا میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا لیکن جب میں نے لوگوں کو بتایا لوگ اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے اب آپ کے سامنے لوگ ہیں اب بتاؤ کہ کیا واقعی آپ نے اپنے پیرنٹس کو یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں نہیں میں نے ان سے ایسے کوئی بات نہیں کی انہوں نے خود جج کو جا کے جورب بولا کہ وہ یہ بول رہی ہی لیکن میں نے ان سے ایسے کوئی بھی بات نہیں کی پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ صلاح کر لیں تو انہوں نے کہا ہم ایسے صلاح نہیں کریں گے آپ جج کو جا کے زبستی کہو کہ ہم نے جو انا آپ کے ساتھ جانے پھر میں نے انکار کر دیا میں وہاں سے چلی گئی تھی پھر انہوں نے جج کو جا کے جھوٹ بولا اچھا یہاں پر میں ایک بات کر دوں سب لوگ سن رہے ہیں کہ دیکھیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا اچھا سوچتے ہیں میرا پہلے دن سے کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ ہم خدا نہ خواستہ زہیر کے والدہ ان کو برا کہنا چاہ رہے ہیں یا دعا کے وہ بھی پیرنٹس ہیں اور وہ بھی پیرنٹس ہیں ظاہری بات ہے اگر ان کی بیٹی آگئی ہے وہ کنسرنڈ ہوں گے ان کو بھی اس بات کی فکر ہوگی کہ ہماری بیٹی بتا نہیں کس حال میں ہے میرا پہلے دن سے جو ایک تضاد تھا پہلے دن سے جو مجھے پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ میں کہتی تھی کہ وہ جو گینگ کا الزام لگا رہے ہیں وہ سر اثر غلط لگا رہے ہیں اور خاص طور پر جو کچھ یوٹیوبرز یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو نشہ دے کے یا آپ کو حب سے بے جامع رکھے یا آپ کو بلیک میل کر کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دلوائی جا رہی ہیں ان کے نام کیا پیغام دینا چاہتی ہو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گے کہ پہلی بات تو کوئی مجھے نشہ نہیں دے رہا تھا اور نہ کوئی انجیکشن لگا رہا تھا اور دعا آپ کی ایج کے حوالے سے بہت ایک پرابلم اٹھاوا ہے کیونکہ آپ کا ویٹ بہت کم ہے ابھی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں اور میں اس بات کو سمجھتی ہوں بینگ میڈیا پرسن کے جس طرح میں بہت زیادہ سمارٹ ہوں لیکن کیمرے پہ میں ٹین کیجی زیادہ ہوں گی تو اسی طرح سے آپ جو ہیں وہ زیادہ آنے کے بجائے اور تھن دکھائی دیتی ہیں تو ویسے بھی مجھے میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ پچھلے دو ماہ میں آپ لوگ جس کرائیس سے گزرے ہو آپ کا ویٹ کافی کم ہو گیا بلکہ آپ کی مدر کا بھی ویٹ میں دیکھتی ہوں پرانے ویڈیوز میں اور نیو ویڈیوز میں ٹینشن کی وجہ سے کافی کم ہوتا ہے لیکن لوگ یہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کے پیرنٹس نے جو ڈاکیمنٹس دکھائیں ہیں اس کے اقارڈنگلی آپ چودہ سال کی بنتی ہیں جبکہ آپ کی اصل ایج جو ہے وہ آپ کے میڈیکل ٹیسٹ میں آ گئی ہے یہ کیا مطلب وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹس میں آئی ڈی کارڈز میں ہر چیز میں آپ چودہ سال کی ہیں تو اب لوگ سن رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہو گی پہلے تو یہ کہ انہوں نے جو میری ایج پاسپورٹ اور بے فارم وغیرہ میں انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے وہ ایج کم لکھوائی ہوئی ہے میری ریال ایج سیونٹین ہے اور جیسے مابا وقت سے کرواتے ہیں لڑکیوں کے شادی کا مسئلہ اور جابز کا تو انہوں نے اسی طرح میری ایج میں کم لکھوائی ہوئی تھی تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری شادی 2005 کے اینڈ پہ ہوئی ہے اور یہ 2008 میں پیدا ہوئی ہے جبکہ آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ 2006 میں پیدا ہوئی تھی یعنی یہ بہت سمجھ میں آتی ہے کہ 2005 میں اگر شادی ہوئی ہے تو 2006 میں آپ پیدا ہوئی لیکن انہوں نے آپ کی دو تین سال آگے بڑھا کے ایج لکھے ہوئی تھی جس کی وجہ سے دوکیمنٹس میں آپ کی ایج کم آ رہی تھی اور یعنی کہ آپ کی میڈیکل رپورٹ میں بالکل صحیح وہ چیز آئی ہے جی بالکل ٹھیک ہے جی تو دعا اس وقت آپ کے پیرنٹس بھی دیفنیٹلی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے آپ انہیں کیا کہنا چاہتی ہیں کیامرا آپ کے سامنے آپ کہیے ان کو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اسلام کے مطابق شادی کی ہے ٹھیک ہے میں وہ اگر مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں ان کو سوری بھی کہتی ہوں بس میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنا دل بڑھا کریں اور مجھے اور زہیر کو ایکسپٹ کریں میں مانتی ہوں وہ بھی تکلیف سے گزریں میں بھی گزر رہی ہوں بس وہ اپنا دل بڑھا کر کے مجھے اور زہیر کو ایکسپٹ کر لیں اور جو یہ لوگ غلط باتیں پھلا رہے ہیں کہ وہ گینگ ہیں وغیرہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے زہیر کی فیملی بہت اچھی ہے زہیر پہ بہت اچھا ہے انہوں نے مجھے بہت خوش رکھا اور مجھے ایکسپٹ کی ہے اور زہیر کی والدہ جو ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی ہیں ابھی ہم لوگ جب آئے تو ان کا جو رویہ تھا دعا کے ساتھ وہ اس طرح سے تھا کہ جب ہم لوگ ان کے گھر میں انٹر ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے دعا سے پوچھا کہ آپ کو کیا کھانا ہے اور دعا نے کہا کہ مجھے پیزا آرڈ کرنا ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو روٹی کھانے کی عادت نہیں ڈالی تو انہوں نے کہا کہ جس دن سے یہ آئی وی ہے یہ صرف پیزا کھاتی ہے یا نوڈلز کھاتی ہے یہ کیا چیز ہے مطلب روٹی کھانے کی عادت نہیں ہے آپ کو آنٹی آپ کو پیزاز وغیرہ مانگوا کے دے رہی ہیں جو میں مانگتے ہوں وہ مجھے فوراں لاکر دیتی ہیں بس مجھے ان چیزوں کی عادت ہے اور مجھے ایک اور بات پتہ چلی دعا کے بارے میں کہ یہ پراتھا اول تو کھاتی نہیں ہے اور اگر کھائے تو نمک کے ساتھ کھاتی ہے یہ کیا سین ہے میرے شرح سے عادت ہے اس کے ساتھ کھانے کی تو اسی وجہ سے دعا کا ویٹ جو ہے نا آئی تنک تھرٹی فائیو کےجی ہے اور اس کی وجہ سے اتنا انڈر ویٹ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کی ایج کام ہے لیکن اب آپ ہماری بھابی بن گئی ہو تو آپ کو پراتھے بھی کھانے پڑیں گے برینڈز بھی کھانی پڑیں گی اور پنجاب کے دیسی آٹے کی روٹیاں بھی کھانی پڑیں گی ہے نا جی اچھا دعا ایک بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ کومنٹ سیکشن میں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب وہاں سے یہاں آنے کا فیصلہ کیا جو آپ کے جیٹ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے پہلے اپنے گھر سے رکشا لیا پھر آپ ائرپورٹ گئیں وہاں سے آپ نے ایک ٹیکسی کروائی لوگ اس بات کو کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اتنی چھوٹی سے چھٹانگ بھر لڑکی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے کہ زہیر کا کوئی فیملی میمبر آپ کے ساتھ شامل نہ ہو یا آپ کو کوئی لینے نہ گیا ہو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ آپ اکیلے وہاں سے آئے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو کہنا چاہتی ہو کیمرہ آپ کے سامنے لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ بتاؤ سب سے بھی بات ہے یہ کہ زہیر کو اور زہیر کی فیملی میں سے کسی کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ میں اس طرح آ رہی ہوں اور میں خود ہی آئی ہوں اکیلی میں نے خود ٹیکسی کروائی رکشا سے پہلے اپنے گھر سے لے کے وہاں کو کہا کہ مجھے ٹیکسی سٹینڈ پر چھوڑ دیں انہوں نے مجھے وہاں چھوڑا تو پھر میں نے وہاں سے خود ٹیکسی کروائے کہ خود لاہور میں آپ کو مرنے کی یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ لوگوں کے کنسرنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی لڑکی اگر اکیلی ٹیکسی میں آ کر بیٹھ جائے تو ٹیکسی والا کیسے خدا نخواستہ اس کو وہاں اتنے گھنٹوں کا سفر ہے بارہ تیرہ چودہ یا چوبیس گھنٹے کا تو اتنی دور سے وہ کیسے سیفلی اس کو لے آیا خدا نخواستہ کیوں اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا جیسے آج کل ہمارے آپ سنتی ہیں کہ کس طرح کی سٹوریز ہیں جب آپ بول تو آپ سچ رہے ہو لیکن جب آپ یہ بات کرتی ہو تو لوگ نہیں یقین کرتے کہ آپ اکیلی کیسے ٹیکسی میں آ گئی سب سے پہلا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں ان کی پہلے دن سے لے کے آخر تک میرے خاص کرم تھا میرے ساتھ انہوں نے میری بہت مدد کی ہے تو اللہ کی مدد تھی کیونکہ میں جو نا اسلام کتاب ایک اسلامی کام کرنے جاری تھی شروع دن سے میں نے مائن بنا لیا تھا کہ میں شادی کروں گی اور اس میں شادی میں برکت ہے تو اللہ نے میری مدد کی تو اللہ کی وجہ سے سارا ہو گیا اچھا دعا ایک بات میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کیونکہ دیکھو بچوں کو یہ بات دیکھیں ناظرین میں آپ لوگ کے سامنے کہہ رہی ہوں میں نے پہلے دن سے کبھی یہ نہیں کہا کہ دعا اور ذہین نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا اور میں نے کبھی اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کیا کہ دوسرے بچے یا دوسری لڑکیاں بھی یہ کام کریں لیکن میں یہاں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ جب بچے اپنے پیرنٹ سے زد کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں شادی کرنی ہے پیرنٹس کو بھی ان کی سوچ کا ان کی وش کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اب ہم دو ہزار بائیس میں بیٹھے ہیں پرانا دور نہیں ہے جہاں پہ تصویر دکھا کے شادی کر دی جاتی تھی لیکن آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ اس حد تک مجبور ہوئی کہ آپ کو لگا کہ آپ بس گھر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ آپ پیرنٹس کو منا بھی تو سکتی تھی لیکن ایسا کیا لمحہ آیا کہ آپ اتنی مجبور ہو گئی کہ آپ نے گھر چھوڑ دیا اصل میں نا انہوں نے میں نے جب ان کی بات کی نا کہ مجھے ایسے یہ پسند ہے اور یہ رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو میری جو ماما ہے نا انہوں نے مجھے مارا اور میرا جو ٹیپ تھا جس پہ میں اس سے بات کرتی تھی وہ انہوں نے بند کر دیا اور وہ مجھے نا بہت زیادہ مجبور کرتی تھی مارتی بھی تھی چھٹی چھٹی بات پہ اور پھر مجھے مجبور ہو کے یہ سب کرنا پڑا لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ پیرنٹس چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں ان کو مارتے بھی ہیں ان کا بھلا بھی سوچتے ہیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ انہیں نہیں پتا ہوگا زہیر فیملی کا اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا یقیناً ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا لیکن آپ کو لگتا تھا کہ اتنا زیادہ مجھے مار پڑھ رہی ہے اتنا کچھ مجھ پر دباؤ ہے کہ اس کے بعد آپ کو لگا کہ وہ میری شادی نہیں کروائیں گے زہیر سے کیونکہ آپ سے ہمیں پتا چلا تھا کہ زین العابدین کے ساتھ وہ آپ کے کزن کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے تو اب دیکھیں ناظرین آپ لوگ بھی سامنے ہیں زہیر بھی سامنے ہیں دعا بھی کہ ایک طرف تو اس کے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عمر ہی بہت کم ہے وہ چودہ سال کی ہے جبکہ دوسری طرف وہ اس پر دباؤ ڈال رہے تھے تو پھر آپ نے گھر سے قدم اٹھایا ایسے ہی ہے اچھا دعا میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو کزن ہے زین العابدین جس کی وجہ سے آپ کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ ان سے شادی کرو کیوں اتنا دباؤ تھا کہ اسی سے شادی کرنی ہے کیونکہ میرے تایا کے پاس ایک پلوٹ تھا ڈی اچے میں تو وہ ان کا میرے بابا کے ساتھ کوئی مسئلہ چاہ رہا تھا جس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور وہ پلوٹ ان کے نام آ جائے تو جب آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں کسی بھی صورت اس سے شاگی نہیں کروں گی اور ظہیر سے کروں گی تو پھر آپ کو مار پڑی جی مار بھی پڑی اور انہوں نے دھمکی بھی دی تھی کیا کہ میں تمہیں مار دوں گا اپنے ہاتھوں سے ایسی بات آئیں نہ نہ کرنا اچھا اور آپ کے مامو کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے حالانکہ میری ان سے بات ہوئی تھی پہلے دن ہی جب آپ وہاں سے یہاں آئی تھی تو میں نے آپ کے والد کو سب سے پہلے رابطہ کیا تھا اور آپ کے مامو نے مجھے خود کہا کہ اس میں کوئی گینگ ان والو نہیں ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کیا لیکن آن سکرین وہ یہ بات نہیں کرتے تھے آس سکرین وہ یہ بات کرتے تھے تو آپ کے مامو نے بھی کوئی دھمکی وغیرہ دی تھی جی میرے مامو نے بھی دھمکی دی تھی کہ جو اینا ہم اس کے شادی اپنی مرضی سے کریں گے جاں ہی چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں کریں گے تو زبردستی پھر میرے بابا بھی زبردستی کر رہے تھے میرے ساتھ ٹھیک ہے اچھا دعا ذرا ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتا دو کہ وہ جو آپ اتنے کپڑے لپیٹ کے رکھتی تھی اور جو اتنی پولیس آپ کے اردگرد ہوتی تھی تو لوگ اتراز اٹھاتے تھے کہ نمرا کازمی کی کیس میں یہ نہیں ہے آپ کے کیس میں اور آپ کو گسیٹا جا رہا ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ کیوں اتنا کپڑا لپیٹ رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا وہ وہ کپڑا جو میں لپیٹ رہی تھی وہ میں اپنی مرضی سے لپیٹ رہی تھی کیونکہ مجھے پسند ہے جاب وغیرہ کرنا تو میں اپنی مرضی سے کیونکہ کافی لوگ ہوتے تھے تو مجھے نہیں پسند کہ میں بنا دو بٹے کے اس طرح جاؤں تو میں اپنی مرضی سے وہ کرتی تھی اور وہ گھسیٹنا وغیرہ وہ سارا میری پروٹیکشن کے لئے کر رہی تھی پلس اچھا دعا آپ کے بارے میں آپ کے پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ آپ کی آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہے اور آپ اس کے بغیر دیکھنی سکتی ہیں تو کیا ایسا ہے کہ آپ اس کے بغیر دیکھنی سکتی ہیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ گلاسز لیے بغیر ہی وہاں سے آگئی ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ میری آئی سائٹ بلکل ہی ویک ہے بلکل نظر نہیں آتا مجھے نظر آتا ہے اور میں دیکھ سکتی ہوں بس میں گلاسز کبھی کبھی لگاتے ہوں جب مجھے ٹی وی پہ کرا دیکھنے آتا ہے یہ دیکھیں میری گلاسز یہ نہیں میری گلاسز